کسی دیش کی اسمردی اس کے ناغریکوں کی آرثی کے اسمردی پر نیرہ کرتی ہے یہاں پستک سفلتہ کے بارے میں ہے سفلتہ کرت ہے ہمارے پریاسوں اور ایگتاؤں کے پرینام سروپ ملنے والی اپلدھی ہیں ہماری سفلتہ کی کنجی ہے اچھت تیاری ہمارے کام ہمارے بیچاروں جتنے ہی بدھمتہ پرن ہو سکتے ہیں اور ہمارے بیچار ہمارے گیان جتنے ہی بدھمتہ پرن ہو سکتے ہیں کھالی پرس کا علاج کرنے والی اس پستک کو آرثی گیان کی مارک درستہ کہا جگیا ہے دراصل یہی اس کا لچھ ہے یہاں مطمع کانچھی لوگوں کو آرثی سفلتہ کا ایسا گیان دیتی ہے جس کی مدد سے وہ دھن حاصل کر سکتے ہیں اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ دھن کما سکتے ہیں آگے کے پریشتوں پہ ہم بیبلون میں چلیں گے جہاں دھن کے ملبوت سدھانت بکسٹ کیے گئے تھے جنہیں آج دنیا بھر میں جانا اور مانا جاتا ہے لیکھا کیا آسا کرتا ہے کہ اس پستک میں پاٹکوں کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں بردھی کرنے ادھک بٹیے سفلتہ پانے اور مشکل بٹیے سمسیاؤں کے سمادھان کی پرینہ ملے گی دنیا بھر کے ہزاروں پاٹکوں نے اس کے بارے میں یہی رائے وقت کی ہے لیکھا کو ان سبھی بیجنس ایسکیوٹیوٹیوز کو دھنوا دینا چاہتا ہے جنہوں نے اپنے مطروں، رشتہ داروں، کرمچاریوں اور سہی یوگیوں کو یہ پستک بری سنکھیا میں باٹی ہے اس پستک کو سفل لوگوں نے پسند کیا ہے کیونکہ یہ سفل لوگوں کی انہی سدھانتوں کے بطولہ سفل بنے ہیں بیویلون پراشین بیسپ کا سب سے دولتمند سہر اس لئے تھا کیونکہ اس کے ناغرک بہت امیر تھے بے دھن کا مل سمجھتے تھے بے دھن کو حاصل کرنے، اسے بنائے رکھنے اور اس سے ادھیک دھن کمانے کی دمدار آردھک سدھانتوں پر عمل کرتے تھے ان سدھانتوں کی بدولت بے دولتمند بن گئے اور ہم بھی یہی تو چاہتے ہیں